انفی مقدوے فکر سے تعلق رکھتی ہے جہاں عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں دی جاتی جبکہ آپ کے نزدیک عورتیں بھی عبرت کے لیے قبرستان جا سکتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے اچھا اس میں میں آپ کے پیٹیکل بات بتا دوں کہ ہمارے بھی ہمیشہ سے انفی رہے ہیں لیکن ہمیشہ عورتیں جاتی رہی ہیں انفی بھی کوئی اکتہ نہیں نا پائی میں نے انفی بھی تو بشمار نہیں یہ لوگ ایسے ہیں جو بقاعدہ کسی علماء کے ذریعہ سر ہیں آپ کی فیملی انفی بریلوی تھی انفی دیوبندی تھی آمزہ بریلوی صاحب تو مذہرات پہ جانے کے مخالف ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے بقیدہ مذہرات کی پہ اور میں اکثر اعلیٰ دیسوں کو چھیڑتا ہوں کہ آپ کی اور بریلویوں کی ایک بات کامن ہے کہ عورتیں نہیں قبروں پہ جا سکتی یہ میرا موقف نہیں نبیل اسلام کا موقف ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس میں میرے ایک رسج پیپر بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وسیعتیں رسج پیپر نمبر ون اس میں میں نے قبروں پہ حاضری کے حوالے سے ہر چیز اڈریس کر دی ہے اسی میں آپ کو عدیث بھی مل جائے گی صحیح مسلم کی انٹرنیشنل امریک کے مطابق ڈبل ٹو فائیو نائن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے ٹھیک ہو گا جی اور اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں ڈبل ٹو فائیو سکس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر تلے آٹھ دس حدیثیں ہیں یہ بھی صحیح مسلم میں ام آئیشہ کہتی ہے ایک رات آپ میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک بسرے سے اٹھے بقی غرقت قبرستان چلے گئے اور آپ نے تین دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے وہاں دعا کی اور پھر واپس آئے کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے گئی لیکن میں بھی پہلے ہی واپس آ کے بسرے پہ لیٹ گئی تاکہ نبی علیہ السلام کو نہ پتا چلے سانس بھولا ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ اے آئیشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے یعنی تم نے یہ سمجھا میں کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں تو اے آئیشہ مجھے سچ سچ بتاؤ تم کیا میرے پیچھے آئی تھی اور اگر تم نہیں بتاؤ گی تو مجھے اللہ تو بتائی دے گا اے علم غیبی کلیر ہو گیا اللہ تو مجھے بتائی دے گا تو انہوں نے کہا یا علیہ السلام میں گئی تھی تو فرمایا کہ میں جب لیٹا تو جبریل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اہل بقی کے لیے دعائیں مغفرت کریں تو میں رات کو اٹھ کے قبرستان گیا اور تین دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی سیدہ ایشہ نے پوچھا جب میں جاؤں یا ہم لوگ قبرستان جائیں تو ہم کیا دعا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین تم پر سلامتی ہو اے مومنین اور مسلمین برد و عورت اس قبرستان میں جو دفن ہو ہم ہمارے اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے آفیت کا سوال کرتے ہیں اور ہم بھی مر کے تمہارے پاس ہی آنے والے ہیں یہ دعا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے سیدہ ایشہ کو آپ نے یہ تعلیم فرمائی انہوں نے کہا کہ میں کیا پڑھوں تو تم یہ پڑھنا اس سے کیا پتہ چلا کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں لہذا یہ سعودیہ والوں نے جو بقی غرکت قبرستان کے بعد لکھے لگایا عورتوں کی آزری منع یہ بالکل خلافے سنت ہے اور وہ عورتوں کو نہیں جانے دیتے قبرستان غلط ہے غلط کام کوئی بھی کریں غلط ہے کیوں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ یہ بابوں کی بات ہوگی نہ وابی سوکارڈ بات ہوگی یہ علمی کتابی بات ہوگی اور امہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بقائدہ میں ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ ہے عبدالبان بن عبی بکر ان کی قبر پہ گئیں وہاں پہ جا کے اشار بھی پڑے اور امام ترمزی یہ قدیس لے کے آئے کہ نبی الاسلام نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو زوار القبور کرتی ہیں قصرت سے قبرستان جاتی ہیں پھر ساتھ ہی امام ترمزی نے لکھا اس حدیث کے اندر یہ ساری دیسیں آپ کو مشکات کی پہلی جلد میں قبروں کی زیارت والے چپٹر میں مل جائیں گی کمبائنڈ فارم امام ترمزی لکھا یہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ جب آپ نے عام اجازت دے دی کہ قبروں پہ جاؤ آخرت کی یاد آئے تو یہ حدیث منسوخ ہوگی اور زوار القبور سے مراد ہے کسرت سے اگر کبھی کبار عورت چلی جائے تو جائز ہے لیکن مزاروں پہ نہیں قبروں پہ قبروں مزاروں پہ تو مرد بھی نہیں جا سکتے کیونکہ مزار تو نبیل اسلام کی مخالفت پہ بنائے گئے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے تو میں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارتیں بنانے سے قبروں کو پکا کرنے پہ ان سے بیٹھنے سے یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ڈبل ٹو فور فائیو باقی آپ میرا قبر مزارات گمبت خزرہ یہ لکھیں یوٹیوب پہ میرے کلپ کہ یہ کلپ کھل جائیں گے ماشاءاللہ لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھے ہیں گمت خزرہ والا کلپ یہ ساری چیزیں تو عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں اور قبرستان پہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر سکتے ہیں آپ قبر والے سے نہیں مانگ رہے اللہ سے مانگ رہے ہیں قبلہ روخ ہو کے ہاتھ اٹھائیں نبیل اسلام نے مسلم شریف میں دس حدیث ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہ سے کی اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ بھی پھیریں المستدر لیل حاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے تمہارا رب حیاء فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لٹائیں یہ ابودعود میں بھی ہے وہ روایت کمزور ہے مستدر کی روایت صحیح ہے اور نماز کے بعد بھی آپ اپنی انڈویجوال دعا ہاتھ اٹھا کے کریں یہ افضل ہے اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی نہ صرف سنت ہے بلکہ اجمع امت ہے یہ تو سعودیہ کے چند مولویوں نے یہ کام شروع کی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں ہے ابودعود میں ضعیف روایت ہے کہ نبیل اسلام پھیرتے تھے لیکن امام بخاری کی کتاب ہے العدب المفرد اس میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 609 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور عملی طواب تر ہے پوری امت پھیرتی ہے یہ تو حدیث سے بڑی دلیل ہے جب ساری امت یہ کام کر رہی ہوگی تو حدیث سے تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے یہ سعودیہ لوگوں نے خام خواہ ایک اختلاف کھڑا کر دی ہے لیکن پاکستان میں جو اہل حدیث ہیں انہوں نے جو نماز نبوی چھاپی ہے دار اسلام والوں نے انہوں نے یہی روایت لکھی 609 العدب المفرد کی اور کہا ہے کہ بلکل یہ صحیح ہے سنت ہے چہرے پر آپ پھیڑ سکتے ہیں بلکہ میں آپ کو شغل کی بات بتاؤں سعودیہ سے کوئی چند سال پہلے کی بات ہے ایک بھائی نے مجھے کہا ہمارے ایک شیخ ہیں یہاں پہ سعودیہ میں مدینہ یونسٹی ام القرآن یونسٹی مکہ میں بھی ہمارے سٹوڈنٹس ویڈیوز کے اعتبار سے جو ہیں وہ سنتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ عدیث بھیجے میں نے عربی ورڈنگ اس کی بھیجی شیخ زبیر صاحب نے مشکات کی دوسری جنر میں دعا والے چپٹر کے جو عدیث ہے نا ابودود والی کے نبیل اسلام چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے اس کے نیچے لکھا ضعیف ہے لیکن ساتھ ہی فوٹ نوٹ پہ لکھا صحیح صند ہے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے کہ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ روایت بالکل صحیح ہے اور بخاری کی صحیح کے اوپر صحیح ہے تو جب ان کو عدیث بتائی انہوں نے کہا نہیں یہ تو ضعیف ہے اس میں فلان راوی ضعیف ہے میں نے مقدمت شاملہ میں اس راوی سے صحیح بخاری میں بارہ روایتیں نکالی اسی سنت کے اوپر اور اس کو کہا کہ یہ اس کو پرنٹ نکال کر دیں مولوی کو اس کو کہا بخاری کی بھی بارہ دیس ضعیف ثابت کا ہے اسی سنت پہ اللہ تو بھی مفرد پہ ہے چہرے پہ آت پھیرنے والی تو مولوی تو پتا ہے تو انہوں زدی ہوندہ ہے منیا نہیں لیکن تھپیا گیا لال رومالالہ خموش ہو گیا کہ نہیں کون تو کڑ کے پیٹھتا ہے ایک بندہ یہ تھے اللہ نے چھڑے آئے جو نہ وابی ہے نہ بابی ہے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی علمی کتابی اگلا سوال تو اس میں کور ہو گیا کور ہو گیا چلیں یہ کرامت ہو گی علی بھائی آپ الحمدللہ نمبر نہیں بتاتے برائے میرے بانی آپ لوڈنگ سے پہلے ویڈیو میں ہی ایڈ کر دیا کریں تو آسانی ہوگی یا کوئی بک بتا دیا کریں بک تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یہ آج تک میں نے حدیث کبھی حدیث کی کتاب کے نام کے بغیر نہیں بتائی ایک بک ہے تو یہ مشکاہ شریف تین جلدوں میں ڈاؤنلوڈ کر لیں علی سنت پاک ڈاٹ کام سے یہ انسیکلو پیڈیو آف حدیث ہے بخاری مسلم ابودود ترمزین عصائب نے ماجا اور کئی تیرہ کے قریب کتابوں کے یہ نوٹس ہیں یہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی تین فائلیں ہیں آپ کو فری ڈاؤنلوڈ کر لیں علی سنت پاک ڈاٹ کام سے انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ آپ کو اس میں حدیثیں مل جائیں گے ٹھیک ہوگی تو باقی انٹرنیشنل نمبر چونکہ اکثر میں نے پورے پورے مسئلہ نمبر ریکارڈ کرائے ہیں میرے سرچ پیپر ہیں ان میں نمبرنگ بتائی ہوئی ہے یہ فلبدی گفتگو ہوتی ہے اس میں جو نمبر یاد ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں نمبر ضروری نہیں ہے میں حدیث کے جو الفاظ بتاتا ہوں اسلام تری سیسٹی میں وہ لکھا کریں سرچ کے آپشن میں جائیں آپ کو مل جائے گا جب میں مسلم شریف بخاری شریف ابودود ترمزی بتا دیتا ہوں تو اتنا تھوڑا تو ریفرنس تو ہوئی جاتے ہیں باقی اپلوڈنگ سے بغیر پہلے یہ کچھ کرنا یہ اتنی بڑی ایڈیٹنگ ہے کہ اس کے لیے پورا ہے اور ایک آفیس اور کئی بندے چاہیے تو یہ پاسیبل نہیں ہے ہم نے تو ویڈیو فورا اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اور آلموسٹ ہمارے جتنے سٹوڈنٹس ہیں ان کو نمبرنگ پتا ہے وہ آپ کو ورسائب نمبروں پر رابطہ کریں وہ بتا دیتے ہیں اور آسانی سے آپ کو مل جائیں گے